اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کتاب جام تربیتی میں ابواب التحارت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ رحمت مہربانی ساں لگاتار حلد رہے رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان مردن اے عورت ان کے باقائی کرنے جے حوالے ساں ہدایتوں اے نصیحتوں کرنے فرمائی ہوا ہینا اے مضمون جے مراسل ساں جے کا پہنی حدیث مبارکہ مطمئن جے ساں بیان کر یہ ہے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت اللہ ہے وہاں بیان کرتی تو وہ عرض کہیو تھا یا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤں متھے جے وارن کے مضبوطی سمبتان تھی چھا آؤں غسل جنابت دیل انہیں کے کھولیاں پانک فرمائیو تھا نہ تجھے لائے کافی آئے تو تو متھے تے پانی جوں ٹرے لپوں ہوئے پہنجے باقی متھے آئے باقی جسم تے پانی بہائے تو پاک تھی وینجی یا فرمائیں تو ان وقت تو پاک تھی وینجی بی جی کا حدیث مبارکہ بیان کہ مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سامر جو ذکر کہو آئیں کھانا ان متعلق مسئلوں پچھو تپاک فرمائیو تو تکھیں گو رکھان غزو کافی آئے مو ارض کہیو تھا اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انمیں جے کہ منجا انم جان جے کہ منجے کپرن کے لگے میں یہ تھی کہ انہ کے چھاکیا فرمائیں تو تکھیں پانی جو جی ہکا لپکہ کافی آئے جتنے قدر تو انجو خیال آئے وہاں جتے تیتے لگی آئے تو پانی کے انہ تے چھٹکے چھٹکے بینکل احادیث مبارکہ انہ عظیم دور جے عظیم مردن اے عورت انجے زہنن جی اکاسی کنچوں تو انہوں کے دین سکھن جو کہلو جذبو ہو توہید سنت کے جیہ میں جائے جن جو کہلو جذبو ہو ہر ہکشہ انہوں نے سکھی سکھن کھا کوئی وری پنجے شاگردن کے سکھا جاؤں تاں جو ہی دین سکھا دے سکھا رہی دے دنیا جی کھڑ پڑشتہیں پہتو آئی نہ مسلمان مرد ایو لجک اختیار کئی تو آؤ ہی مسئلوں کی پچھا نہ وری کے عورت کے یہ تکلیف درپیش آئی تھی مکہ مسئلوں درپیش آؤں کی پچھا جے کھڑے کہ مسلمان عورت کے کو مسئلوں درپیش ہو تاں وہاں پچھن میں کا آر محسوس کار کر دے ہی جے کھڑے کو مسلمان مرد کیے ہیں زندگی جے بوڑتے کا پریشانی جو مہنسند ہو اہلِ علم آئیں موجود مانم نے رجوع کر دے ہو یا رسولِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم جنکاہ و نباوت پچھا دا ہا ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جی گھر واریا گھر پیگو مرجے میں رہے تھی شرعی غسل جے بارے میں پہ یہ مرس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھے تھی ہمیں اسی سب شادن شدن واراہیوں افسر شادی شدہیوں کنے اساں جی گھر واری کو پچھووا یا بری اساں کنے کو انہوں کے بدائیوا مئی گھریوں اسی ضرورت برسوز کو دا کریوں نہ صحیح خبر انہوں کے نہ اساں کے اسی پچھن کے ایدو سمجھو تھا پہ جی گھٹتا ہی سمجھو تھا انہوں نے کھا جیت رو پنجے وہ پرے بھجو انہوں نے پہ جو نہ بھجو آئے پوراں دھنیم جی حالت ہے آئے جو شرعی غسل جی پہ خبر کانتی پہ نہ مردن کے نہ عورتن کے نہ سکھن جی ضرورت ہے نہ پچھن جی ضرورت ہے نہ وری علماء ساں کو تعلق ہے رشتوں سے جوڑی ہو آئی پیگو مر کی گھر باریا غسل جنابت کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرے تھی مکھے جنہیں شرعی غسل جی ضرورت پویٹی پو متھو منجو ویڑھلا عورتوں مختلف طریق انسام مختو ویڑھنٹیوں کڑے تکے پویاں جو کوئیسو وار ویڑھیں وینڈو کرے چلینٹیوں کڑے کے وچان سیندھ کڑی مدی چلینٹیوں کڑے کے مختلف نمونن سا وار ویڑھنٹیوں خاصت ہوتے پہنے بارار میں عورتوں انہ طریقے سا وار ویڑھنٹیوں جہن طریقے سا ام المہنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وار جو مختلف لٹو ہنے جو کابو کرے چڑی دیو ہیوں جیڑے تیڑی ہوا تے ہوئے وار کو نہ کھولا نہ ہونے کے پورے احتمام سنکھونوں پویٹو اللہ جنبی علیہ السلام جو کہا پچھیں تو آؤ شرعی غسل کریاں آدھی رات جو تھا وہ یہ وار کییں کھولیاں آجت بجلی روشنی جو انتظام آئی تمہا انہوں مطلع کے چھاتا چاہو پانا فرمیتے تو کل میں مکمل وارن کھولن جو ذروں تکانے کا ٹرین لپوں پانی جو کھڑ مرد اللہ یہ حکم نہ ہی مرد اللہ حکمات ٹرین لپن میں کوب پنجے وارن کے بھیجائے عورت کے آزادیاں جترے قدر انہوں نے یہ متھے جا وارن بھیجی سگیا جے کہ خوشکر حجیبیاں انہیں یہ غسل میں کہیں اسلام نے صدقے نو آسانی وارو دینا انہیں جاتے پہ عورت دینا آسانی کوشش کریں ٹرین لپوں ہکڑی لپ سری پاسے کھا ہکڑی لپ کھمے پاسے کھا ہکڑی پانی جی لپ مطلع جی وچتے پومنی حتن سا خوب پنجے وارن کے بھیجانے جی کوشش کریں وہ جترے قدر بھیجی سگن اضافی طورت جنے پانی ونٹر جی استعمال کریں پنجے مطلع پانی ہارے وہ جترے قدر غار بھیجی سگن انہوں نے اللہ جی شریعت نے سود عورت ان کے غسل کرن جی ترتیب سے کھاری مردن کے شریعت غسل کرن جی ترتیب سے کھاری عورت انہیں مردن جی غسل میں جی کو فرق ہو وہ انہوں کے واضح قریب دائیو اللہ جی نبی علیہ السلام جن فرمج اینے طریقے ساتھ غسل کرن یہ غسل تنجلہ کاخیہ ہے اللہ جی پنگور صلی اللہ علیہ وسلم جن کہا سیدنا سحیل بن حریف رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کہے تو اللہ جی رسول آن بھڑی طاقت قوت وارو مرد آیا تھوڑی پکا شہو دیگال تیتی مونجی مزی نکری مونجے کپڑن کے لگی پوی تی ہکڑو پیشاب آئے ہکڑی منی آئے ہکڑی مزی آئے ٹرائی خدرت انسان جی بدن میں رکیو منی گھاٹی گھاڑے رنگلی آئے کا مختلف فرقہ صاحب تیتی آئیں پیشاب بلکل پٹڑو آئے مزی پیشاب آئے منی جی وچھ دیا ہے لیس دار شہی تیتی جنب انسان کی چہوت جو غلب ہوتی ہے تو تو وہاں باہر نکری تھی خود امیر ممنین علی رضی اللہ تعالیٰ نصابی ہو مسلو درپیشو ہو پو گھر میں تصندل نیانی ہوئی خاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لجج کرے نبی علیہ السلام درکھا پچھی نسگیا مقداد بن نصابی رضی اللہ تعالیٰ کے علی رضی اللہ عنہ جود مصابی ہو ساگی ہو مسلوہ تمہا نبی علیہ السلام نے کھا پچھو تو آؤں شاک کریا وہ نبی علیہ السلام جن جواب تمہا انہیں جو فکر نہ کریو یہاں پلیت کانے کا انہیں جو کرے تمہاں کے ہر ہر تکلیف جو مہم سنو پویتو سوہیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہیو تو جین مکہ یہاں مزیل ڈگیتی آؤں بجی غزو کریاتو آئے غزل کریاتو مکہ ڈاکڑھی تکلیف تھی پہیا نبی علیہ السلام جنہوں نے ان کے قرآن سونا لفظ فرمایتا نہ تکلیف کرنے درود کانے کا تمہاں وضو کریو وضو کرنا کھا بعد جتے جتے یہاں مزیل لگیا ہے تمہاں پانی جا چند چھنڈا ہڑی چھڑیو پانی چڑکائیو تمہاں جو کپڑوں پاک اماں جو وضو بحال اماں جو پاکائی بحال آئے وضی قطبہ کے تکلیف نکڑ کپے یہ سب شیعوں شریعت جی ماتہ تائن ہر مسلمان کے کپے جیکوب مسلو ان کے در پیشا کہنے منجی ماں مسلمان بھیڑا کے پہنجی ذات جی حوالے سن کو مسلو پیشا غوصل جنابز جو مسلو پیشا ماہواری جو ماں ملوا ہے مرس جو ماں ملوا نیانی جو ماں ملوا پچھنے میں کوئے بکنے نبی علیہ السلام جی دور مبارک میں بکنے بکنے باقی ہوتے ہو کہ مسافری تے عمر رضی اللہ تعالیٰ ربط گند ہو آئے انہیں سانگربی صحابی بوجود ہو انہیں جہاں ہکڑے کے غوصل جی ضرورت تیپائی تڑپائی جی بھی ہو وہ چوندہ اچھاکے جہاں پانی دا ہے کو نہ انہیں نے جو تو پانی شرطہ ہے جیسے پانی نہ ہوں دو تو انہیں غوصل کو نہ تی دو انہیں چھاکے جو انتہائی پانی تڑھو پانی ہو پر پانی تمام گھنوں تڑھو انہیں نے چودہ ہی پانی تڑھو چیتہ ہوں غوصل کرے بہن جا دو ایمان دے سو تقوی دے سو پریزگار دے سو اسامہ کترہ مانو جن کے جنہیں شرائی غوصل جی ضرورت پہویتی انہیں فجر مافہ فجر کرے پڑ بھی جنہیں سجھ متے تھی دو اگیسہ کرے پڑ بھی ہی سجا ایمان ہیڑیوں سہولتو اللہ رب العزت گھر میں بجلین جی سہولت نے نہیں آئی کارچو موجود اللہ رب العزت سہولتو نے نہیں ہی مانو جنگ میں ہوا کترو نماز جماعت جو احتمام ہو حیدر آباد میں موٹیہ سن بن نماز چٹ سانجی سو مانی میں یہ ساتھے فردکون فجر تے روح چویدی جا سو ہی ہے سانجی نماز دے پابندی جماعت دے پابندی مسجد سن سنجھو تعلق آئے مسافرہ پھندے پانی سام غسل کیائیں اینی بیچار کے تکلیف ہی تھی پہ جو انہیں میں فارج تیسہ بیمار تھے مریو نمی علیہ السلام جنہاں فرمائے اللہ جنہاں کے مارقوے جو انہاں مسئلوں کچھوں کو ایک مسلمان کے ناہاں کا تکلیف نہیں مارے بھی دوں پچھڑ میں کو عیب کونے کچھ جے یہ سب گالی اساں کے درست دیلیٹیو کوئی مسئلوں زندگی جو اچھے قرآن تو عمر فرمائے فسلو اہل ذکرین کنتم لا تعلبون و جکل امہ